پتھر کیسے وجود میں آئے اگر آپ کی طریح پتائش 21 مارچ سے 20 اپرل کے درمیان ہے یا آپ کا پرچ حمل ہے یا آپ کے نام کا پہلا حرف علف، چے، رام یا آئین ہے تو آپ کے لئے ہیرہ، مونگا، یکود یا عقیق خوش قسمتی کا باعث بنیں گے اگر آپ کی طریح پتائش 21 اپرل سے 21 مارچ کے درمیان ہے یا آپ کا پرچ سور ہے یا پھر آپ کے نام کا اتدائی حرف بے یا واو ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ مرجان، ہیرہ، موتی یا پخراج ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 22 مارچ سے 21 جون کے درمیان ہے اور آپ کا برچ جوزہ ہے یا آپ کے نام کا اتدائی حرف کاف، کاف، اے یا ہا ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ زمرد، فیروضہ، زبرجد اور پخراج ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 22 جون سے 23 جلائے کے درمیان ہے اور آپ کا برچ سرطان ہے یا آپ کے نام کا اتدائی حرف ہے، ہی، یا ڈال ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ مونسٹون، نیلم، پخراج، لینیا یا حقیق ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 24 جلائے سے 23 اگست کے درمیان ہے یا آپ کا برچ قصد ہے اور یا آپ کے نام کا پہلا حرف مین، ماں یا ٹے ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ اکی، فیروضہ، پنہ، زبرجد یا اوپل ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 24 اگست سے 23 جلائے کے درمیان ہے یا آپ کا برچ سنبلہ ہے یا آپ کے نام کا اتدائی حرف پے یا پا ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ پخراج، پیریڈوٹ، سنسٹروم یا دورے نجف ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 24 سنبل سے 22 اکتوبر کے درمیان ہے یا آپ کا برچ میزان ہے یا پھر آپ کے نام کا اتدائی حرف تے یا تویں ہیں تو آپ کا مطلقہ نگینہ مرجان، ہیرہ یا موتی ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان ہے یا پھر آپ کا برچ اکرب ہے یا آپ کے نام کا پہلا حرف نوم، یہ یا یہ ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ ہیرہ یکود یا اکی ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان ہے یا آپ کا تعلق برچ کوس سے ہے یا آپ کے نام کا پہلا حرف فے، فا یا یو ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ فیروزہ، لہنیا، مروارید یا مرجان ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 23 دسمبر سے 19 جنوری کے درمیان ہے یا پھر آپ کا برچ جدی ہے یا پھر نام کا پہلا حرف جے، ذات، ذات یا دھویں ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ موتی، نیلم یا عقیق ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 20 جنوری تھے 19 فروری کے درمیان ہے یا آپ کا تعلق برچ دل سے ہے یا پھر آپ کے نام کا پہلا حرف سین، شین، سوا سے ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ یکود، عقیق، لجورت یا نیلم ہوگا اگر آپ کی طریح پتائش 20 ہے پرس سے 20 مارچ کے درمیان ہے یا پھر آپ کا تعلق برچ ہو سے ہے یا پھر آپ کے نام کا اتدائی حرف دا، دی یا دال ہے تو آپ کا مطلقہ نگینہ فرودہ پخلاج یا درد نیلم ہوگا دوستو اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حفیظ موسیقی 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 موسیقی